اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایسی ریسپیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بہت ہی یونیک ہے جو آپ پہلی بار دیکھیں گے میرے چینل پر اسی طرح یونیک ریسپی کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ رمضان اور ہولی کے لیے سپیشل ڈیزرٹ ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پین میں ونٹی سپون دیسی گھی ایٹ کریں گے گھی ملٹ ہو جانے پر اس میں رائی فروڈ سا ایٹ کریں گے میں نے یہاں پر دس بادام دس کاجو تھوڑی سی کشمش اور تھوڑی سی ناریل ایٹ کی ہے ڈرائی فروڈز کو میں نے رفلی چاپ کیا ہے ناریل کو میں نے گرائنڈ کر کے ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو ناریل کا پاؤڈر بھی ڈیز کر سکتے ہیں ہمیں اسے لائٹ روست کرنا ہے اب ہم اس میں ماوہ بھی ایٹ کر دیں گے ماوہ یہاں پر میں نے دھائی سو گرام لیا ہے ماوہ میلٹ ہو جانے پر ہم اس میں شوگر ایٹ کر دیں گے شوگر میں نے 50 گرام لیا ہے شوگر میلٹ ہونے تک ہمیں اسے مکس کرتے رہنا ہے اب ہم گیس کو آف کر دیں گے فیلنگ تھنڈی ہو جانے پر ہم اس میں ملک پاؤڈر بھی ایٹ کریں گے ملک پاؤڈر میں نے 50 گرام لیا ہے چلیے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب ہمیں ایک پیس بریٹ کو پریس کریں گے بریٹ ہماری بلکل فریش ہونے چاہیے اب ہمیں بریٹ کو راؤنڈ شیپ میں کٹ کرنا ہے میں نے یہاں پر ٹیفن کا یوز کیا ہے تو آپ اس طرح بھی کٹ کر سکتے ہیں بریٹ کے سائٹس جو بچیں ہوئے ہیں انہیں ہمیں ویسٹ نہیں کرنا ہے اس کا ہم بریٹ کرمز بنا کر اسٹور کر لیں گے کسی ڈیفرینٹ ریسپی کے لیے سارے بریٹ کو ہمیں اسی طرح کٹ کر لینا ہے یہ میدے کا پیسٹ ہے 2 تی سپون میدہ اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اسے بنا لیں گے اسے ہمیں بریٹ کے سائٹس میں لگانا ہے جسے فیلنگ بھرنے کے بعد یہ اچھے سے سیل ہو جائے اس میں ہم فیلنگ کو ڈال کر اچھے سے سیل کر دیں گے میں دیکھا پیسٹ لگانے سے یہ اچھے سے سیل ہو جائے گا اور فرائی کرنے پر کھلے گا نہیں ساری گجھے ہمیں اسی طرح بنا کر ریڈی کر لینا ہے چلیے چاشنی بھی ریڈی کر لیتے ہیں ہم اس میں ون کپ شوگر ایٹ کریں گے گیس ہماری لو پر ہی ہے شوگر کے بعد ایک کپ پانی بھی ایٹ کر دیں گے ہم اس میں تھوڑی سی لائچی پاورڈر ڈالیں گے اور تھوڑا سا فوٹ کلر ایٹ کریں گے جب تک چاشنی تیار ہوتی ہے تو چلیے ہم فرائی بھی کر لیتے ہیں پٹا فٹ تو چاشنی کو ہم دوسری گیس پہ ٹرانسفر کریں گے اب ہم کڑھائی میں لیجٹیبل آئل لیں گے ہمیں ڈیپ فرائی کرنی ہے تو آپ اسی حساب سے آئل یوز کریے گا تیل اچھے سی گرم ہو چکا ہے فلیم کو ہم میڈیم کریں گے اور میڈیم فلیم پر ہی گجیا کو اچھے سی فرائی کر لیں گے دونوں سائٹ سے اچھے سی گولڈن فرائی کر لیتے ہیں اب ہم اسے چاشنی میں ڈالیں گے اور چاشنی ہماری ایک تار رہے گی اگر آپ چاہیں تو چاشنی کے بینا بھی اسے سف کر سکتے ہیں یہ دونوں ہی طریقے سے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی کرسپی دی اگر آپ اسے چاشنی کے بغیر بنا رہے ہیں تو آپ شکر 50 گرام کی بجائے 100 گرام ڈوس کریے